اگر آپ چنہ چارٹ کے شوقین ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں بکنے والے چنہ چارٹ کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں اور وہ کیوں اتنے لذیذ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے چلہ چوکہ میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لذیذ اور چٹ پٹی سی چنہ چارٹ تو چلتے ہیں دوستو اس کی تیاری کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ چنہ چارٹ بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے اور اسے کس طرح سے تیار کیا جائے گا تو دوستو چنہ چارٹ بنانے کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ چنے بوائل کیے ہیں چارٹ مسالہ کالا نمک لیمون کا رس املی کی چٹنی دہی گرین چٹنی آلو بوائل کر کے اس کو بریگ بریگ کٹ کر لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پاپڑی پاپڑی بنانے کے یہ تیاری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس ہے پیاز ہمارے پاس ہے بریگ کٹی ہوئی ہری مرچ اور ٹماٹر تو چلتے ہیں دوستو لزیز اور چٹ پٹی سی چارٹ تیار کرنے دوستو ایک باؤل لیں گے باؤل کے اندر ہم چنے آٹ کریں گے چنے بوائل کیے ہوئے ہیں بلکل گلے ہوئے چنے آلو آٹ کریں گے کٹے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے بھری کٹے ہوئے ٹماٹر ہری میر سے ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں دوستو اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ املی کی چٹنی آٹ کریں گے ایک چمچ ہم اس میں لیمو کا رسہ آٹ کریں گے ہاف چمچ اس میں کالا نمک آٹ کریں گے دوستو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چنہ چاٹ کے اندر آپ نے سفید نمک استعمال نہیں کرنا اس میں صرف کالا نمک ہی آٹ کیا جائے گا ایک چمچ اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو دوستو مسالہ ہمارا سارا زبردست قسم کا مکس ہو گیا ہے چاٹ بلکل تیار ہے اگر آپ چاہیں تو بلکل اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے دیں گے تو ایک باؤل لیں گے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے یہاں سے ہم مکس چاٹ لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے بلکل آپ نے اس طرح سے چاٹ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس میں تھوڑی سی دوبارہ املی کی چٹنی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گرین چٹنی دھائی میں مکس کی ہوئی وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے ہرے دھنیاں ہری میرچ اور پودینے کی چٹنی ہے یہ ایڈ کریں گے اس کے بعد لاس میں ہم لیں گے دہی دو چم چم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اگر ضرورت محسوس کریں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ نے دوبارہ سے استعمال کرنے اس کے بعد ہم پاپڑی لیں گے اور اس کے اوپر پاپڑی ڈال لیں گے تھوڑا سا پیاز تھوڑی سی ہم ہری میرچ لیں گے سلائس کیا ہوا ٹماتر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیں گے تو دوستو بہت ہی لا جواب قسم کی چنہ چاٹ حاضر ہے آپ اس کو افتاری میں بنائیں آپ اس کو چائے کے ساتھ بنائیں آپ کسی بھی وقت پہ اس کو بنا سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک چمچ بہت ہی لزیز قسم کی چنہ چاٹ ہے آپ اس کو گھر پر لازمی ٹرائی کریں تو امید ہے دوستو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لازمی گھر پر ٹرائی کریں گے تو ہمیں دیں دوستو اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ